بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل الیران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہ یان نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے برملا اس چیز کا انکشاف کیا کہ ایران کی پارلیمنٹ ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس کے بعد ایٹمی ڈیل کے حوالے سے جو مذاکرات کا سلطلہ ہے اس کو مشروط کر دیا جائے گا یعنی ایک مخصوص دورانیہ کے عرصے میں اگر اس کو امریکہ شروع کرتا ہے تو کرے ورنہ پھر یہ مذاکرات نہیں ہو پائیں گے اور اس چیز کا واضح طور پر مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر نیورینیم انریچمنٹ جہوری پروگرام جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس کے بارے میں امریکہ یہ خرچہ ظاہر کر چکا ہے کہ ویپن گریٹ کی یورینیم ایران انریچ کر رہا ہے اور کم از کم ایک یا دو وہ جہوری اتحار بنا سکتا ہے تو پھر ص صورتحال کافی خراب ہوگی اس انٹرویو کے اندر گزشتہ حکمت کی کچھ کمزوریوں کا حوالہ ہے اس حکمت کے اندر ایک پوری پالیسی ہے اور یہ انٹرویو اس وقت سامنے آیا ہے ظاہر ہے کہ جس وقت میڈلیس کے اندر ٹوٹلی ہمیں ورسٹرن انفلینس کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ب اپنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیٹیل ہے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک ڈیڈلائن واضح کر دیں گے اور وہ ڈیڈلائن کیا ہے وہ ڈیڈلائن یہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہی ہے جو کچھ ایسے اقدمات اٹھانے پر حکومت کو ڈیریکشن دے گی کہ اب مزید انتظار نہ کیا جائے کیونکہ بہت وقت ہو چکا اب آپ ایک چیز ریکھیں کہ تین مارچ دو ہزار تیسیے اسی مہینے کے آغاز پر انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی کی چیف تہران کے اندر موجود تھے ایران کے نیوکلئر شیف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی اور ایک باقیدہ سیٹیسفیکشن انہیں دی گئے ایران کی جانب سے کہ ہم آپ کے ساتھ کوڈینیشن کریں گے پراپر اور آگے بڑھائیں گے معاملات لیکن باوجود اس کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے اب بتائیے جا رہا ہے جی کہ اس وقت جو ایران کی پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ چیز ہم نے کلیر کرنی ہے کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو کیسے اور کب ہونے ہیں اور یہ معاملہ آخر کار ختم ہونا چاہیے کیونکہ ایران کی اوپر پابندیوں اور جن پابندیوں کو ایلٹیمیٹلی ایران نے ختم کروانا ہے یہی مقصد ہے اس لیے ایران کی جن سے پریشر برڈ کیا جا رہا ہے جی کہ پابندی ختم ہو ظاہر ہے کہ ایکنومک گروت جو ہے جو کہ دنیا بھر کی جو ٹریڈ ہے اس کے اندر ایران انپوٹ دے گا تو آبیسلی کہ اس کا آوٹ ووٹس کو ملے گا ایکنومک گروت کی صورت میں امیر عبدالیان یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ایران کی پارلمنٹ کے اندر جو کہ اس طرح کی قانون سازی کے حوالے سے کافی زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ان مذاکراتی سلسلیوں کو بہت زیادہ سخت کیا جائے بہت ٹائٹ کیا جائے اور یہ جو جہوری مذاکرات کی ایک کھڑکی ہے یہ تو ہمیشہ سے کھلی ہے لیکن یہ ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی یہ ایک انڈکیشن دی جاری ہے ایران کی جانب سے اور جب ون ون سیچویشن بند گیا ایران کیلئے میڈلیس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت بڑا کنسن سعودی عربیہ کا تھا بہت بڑا کنسن ایک امریکی اتحادی کا تھا جو کہ سٹیل ہے لیکن نورمالیزیشن آف ٹائز کے بعد اس کو کسی حد تک ایران اڈرس کر لے گا کم از کم سعودی عرب کے لیول تو کر وہ بھی جب چائنہ اور رشیا انوال ہو چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ آبیسلی جس میں سعودی عرب کو شاید لوپ میں لے لیا گیا ہو اس سے پہلے ایران کی جو پارلیمنٹ تھی اس نے کانون سازی کی تھی جو کہ دوہزار بیس میں کی گئی تھی اور اس وقت بھی ایک ڈیڈ لائن سٹھٹ کی گئی تھی کہ امریکی سنکشن ہٹائی جائیں جب وہ نہیں ہٹائی گئی تھی تو اس وقت کے ایران کے صدر حسن روحانی جو ہے انہوں نے یورینیم کی انڈویچمنٹ جو ہے وہ تیز کر دی تھی اور جو انسپیکشن تھی نیوکلئر انسپیکشن جو کیمراز سے جو انٹرنیشل آٹومیک انرجی ایجنسی کو ایکسس دی گئی تھی ایران کی جوری تنصیبات تک اس کو محدود کر دیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی اپنے تک خوفناک بات تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے مزید پابندی ایران پر لگائے تو کل ملاگر یہی ہوا کہ ایران نے اس سے پہلے بھی قانون سازی کی ایران کی پارلیمنٹ نے کہ جوری مذاکرات کریں اور اس عرصے میں کریں اگر نہیں آپ کرتے تو پھر ہم نیوکلئر جو انڈرچمنٹ ہے اس کو تیز کر دیں گے اور آپ کو ابزرویشن نہیں کرنے دیں گے انٹرنیشل آٹومیک انرجی ایجنسی کو اب اس وقت ابراہیم ریسی کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ واضح طور پر امریکہ کو یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ ان مذاکرات میں جو سس روی ہے اس کا ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں اور آپ جرمنی فرانس اور برطانیہ سے لائن لے رہے ہیں آپ ان کی گائیڈنس پہ پولٹیس سائز قسم کے اقتماد کر رہے ہیں تو اس وقت جب کہ استمبر تک یہ مذاکرات کا سلطہ بیانہ کے اندر ہوا کم از کم آٹھ دور ہو چکے اب امریکہ اور یورپی یونین جو ہے وہ مزید سنکشنز لگانے کی تیاری میں ہے ایران کی اوپر ایران کی فوج کی اوپر اور ظاہر ہے کہ آئل سنکشنز تو ہی ہیں ایمپورٹس اور اکسپورٹس پہ کافی زیادہ پابندی ہے ایران کی تو امیر عبدالحیان یہ کہہ رہا ہے جی کہ جو ایران کی پوزیشن ہے اس وقت وہ واضح ہے یعنی ایران کے اندر جو اتجاجم ظاہر ہے اس کے بیچے امریکہ اور مغربی دنیا تھی اور گزشتہ کچھ مہنوں کے دوران واضح طور پر ہم نے یہ مغرب کو بتایا کہ ان مذاکراتی ادوار میں جتنی سوسرا بھی ہوئی اب اس کے بعد اس کے ذمہ دار آپ ہیں ایران کی وزیرخواہ جی کہیں کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر سکے اور اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ حقیقت بسندی کام ظاہرہ کرے یعنی یہ کنفیڈنس لیول ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت جتنی بھی بات ہو رہی ہے ایران کی جیمسے اس میں کنفیڈنس ہے پوری طرح سے ایران کے فارمانس پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ٹاکس ہماری جو انٹرنیشل اٹھمے کے اینجنسی کے ساتھ ہوئی وہ جاری ہے اور وہ جاری رہیں گی اور اس میں ہم آئی اے یہ کے ساتھ کوڈینیشن بھی رکھیں گے اور اس کے لئے ہم ٹھوس قسم کی چیزیں بھی سامنے رکھیں گے لیکن جو امریکہ کی جانب سے چیزیں ہیں وہ سوسرا بھی ہے اس میں ایک تساحل ہے اس میں کوتائی ہے اس میں ایک ہڑ درمی ہے تو اسی کے ساتھ جب یہ پوچھا گیا کہ کچھ قیدی بھی ہے ہم کے باس امریکیوں کے ان کے ساتھ آفیا کریں گے تو یہ کہا گیا جی کہ یہ جوہری مذاکرات کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے اس کو لے کر الگ میکنیزم ہے لیکن اس پر بھی ٹکنیکل ایشیوز ہے ظاہر ہے کہ جب جوہری ڈیل جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا بڑا زبادار ایران امریکہ کو قرار دیتا ہے جس کی ویسے ایران کی ایکانومی ڈاؤن ہے دیگر چیزیں وہ نہیں ہو رہی تو باقی بیٹس وارتی محاؤس پر امریکہ کے ساتھ ایران بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس تمام تر کشیدگی کے باوجود ایرانی وزر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقائی جو خطے کے اہم ممالک ہیں مشرق وستہ کے جیس میں بلخصوص سعودی عرب ہے ہم نے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کر دیئے چین نے ہمارے درمیان میڈییشن کی ایک اگریمنٹ ہوا گرنٹی اٹھائی چین نے لیکن اب ایران کا یہ خیال ہے کہ جب ہم سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں قریب ہو رہے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے ہی فائدہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ پورے خطے کے ممالک کے لیے سود مند ہیں تو اسی چیز کو آپ یہاں رکھ کر دیکھیں جب ایران کا وزر خارجہ یہ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقہ صرف دو ملک کا فائدہ نہیں ریجن کی بات ہے تو اٹس منٹ کے اس میں عراق بھی ہے سیریا بھی ہے اس میں لبنان بھی ہے اور یہ تمام تر ممالک اور وہ وزبل چیزیں ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یعنی آپ دیکھیں سعودی عرب نے سیریا کے ساتھ بھی مالحات بیتے کر دی لبنان کے ساتھ اور پھر ترکی جیسا ملک اس کو سیریا کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے رشیہ میڈیئٹ کر رہا ہے ایران بھی اس میں موجود ہے تو بازت طور پر ایران کا سعودی عرب کے ساتھ اپنا ایک سٹانس کلیر ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس چیز کو بھی کم از کم ریجنل بیسز پر اٹس کیا جائے گا یعنی سعودی عرب جو ایرانیان بلسٹرک میزائل پروگرام کو جہری مہدے کے اندر شامل کرنے کی ڈیمانڈ کرتا تھا اب وہ ڈیمانڈ ویزبلی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی جہری ڈیل کے آز سے سعودی عرب ضرور کہتا ہے کہ اس میں سعودی عرب کو شامل رکھا جائے لیکن کسی حد تک ہمیں ایک صوف کارنہ نظر آ رہا ہے زیرا جب سفارتی تعلقات آپ بحال کرتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی بہت ساری چیز میں کانٹس سے دینی ہوتی ہے خیال رکھنا ہوتا ہے تو اس سب میں یہ واضح کیا جا رہا ہے جی کہ ایران کی جو تمام طرح کوشش ہے خطے کے اندر سعودی عرب کے حوالے سے وہ صرف محدود نہیں ہوگی بلکہ اس میں ہم یو ای کے ساتھ بہرین کے ساتھ امان کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جس وقت یہ انٹرویو سامنے آ رہا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ورسٹرن ورلڈ کو ایک اور وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں جوری مذاکرات کریں نہیں کرتے تو ہم لوکلی چیزیں سائٹ کر کے ہم چلتے رہیں گے جوری پروگرام بڑھتا رہے گا خطرہ آپ کے سر پر ہے چینل کو ضرور سبسٹرائیب بھیجئے اگلی ویڈیو میں اگلی ملاقات اللہ حافظ